اسلام علیکم اب سے ہم لوگ سکھنے جا رہے ہیں ایمازون سیلر سینٹرل کو تو ابھی آپ لوگ جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو سے ہم اس کو سٹارٹ کریں گے اور پھر اگلی کچھ ویڈیو سکھ ہمارا سیلر سینٹرل چلے گا اچھا سیلر سینٹرل ہے کیا آپ کو یاد ہے ہم لوگوں نے پچھلی ویڈیوز میں پروڈکٹ ہنٹنگ کے دوران ایمازون کھول کے دیکھا ایمازون ڈاٹ کون یا ایمازون ڈاٹ کون ڈاٹ یو کے اب یہ تو وہ ایمازون اکاؤنٹ تھا جو ہر بائر کا ہوتا ہے جس نے ایمازون پہ گیا اور کچھ خرید لیا وہ تھا ایمازون ڈاٹ کون اب جو سیلر ہے جو بیچ رہا ہے ایمازون پر خریدنے والے کو جو تصویریں نظر آ رہی ہیں جو پروڈکٹ کی لسٹنگ نظر آ رہی ہیں جو اس کا ٹائٹل جو اس کے ڈسکرپن نظر آ رہا ہے وہ سب کچھ آخر کہاں سے سیٹ کیا جا رہا ہے اس کا ایک الگ اکاؤنٹ ہوتا ہے سیلر کا ہمیشہ ایک الگ اکاؤنٹ ہوتا ہے بائر کا اکاؤنٹ الگ ہوتا ہے تو ہم سیلر سینٹرل اس کو بولتے ہیں اچھا آپ لوگ ان کے پاس ابھی نہیں ہے لیکن ہم لوگ یہ سیکھ چکے ہیں ایڈی کریشن میں آپ نے ابھی اس پہ نہیں جانا جب تک آپ کا کورس کمپلیٹ نہیں ہو جاتا آپ نے اکاؤنٹ بنانے کی کوشش نہیں کرنا اچھا اس میں ایک اور چیز میں آپ کو کلیر کر دوں اس میں ڈیفرنٹ ٹیبز ہیں ٹیبز کیا ہوتے ہیں یہ ابھی میں آپ کو بتاؤں گا تو ہر ویڈیو میں میں آپ کو الگ الگ ٹیبز بتا رہا ہوں گا کسی میں حو Cars 2 بتا دوں کسی میں ایک بتا دوں تو آپ نے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں اس پہ فوکس کرنا ہے اس سکرین پہ باقی نظر آ رہا ہے اس پہ فوکس نہیں کرنا یہ نہیں کہ میں آپ کو کاٹلوک کا ٹیب بتا رہا ہوں اور آپ کہیں جی آگے تو inventory آ رہا ہے ہمیں تو پتہ نہیں ہم کیا کریں گے جب تک آپ inventory پہ پہنچیں گے وہ میں آپ کو practically بتا دوں گا جب ہمیں اس کی ضرورت پیش آئے گی جب اس کی ضرورت نہیں ہے تو آپ کو وہ نہیں پتہ ہونا چاہیے کیوں؟ کیونکہ اس سے آپ کی attention divert ہوگی تو اس لیے ہم آئیں start کرتے ہیں practically آج ہمارا پہلا lecture ہے اس حوالے سے اس ویڈیو میں seller center کے حوالے سے ہمارا یہ پہلا lecture ہے ہم catalog کے tab سے start کرتے ہیں اور پھر اگلی کچھ ویڈیوز میں ہم اس کو مکمل سیکھ جائیں چلیں جی ہمارے سامنے اب seller central ایک کھلا ہوا ہے یہ UK کا ہے sellercentral.amazon.co.uk تو جس میں marketplace میں اب یہ چیز آپ کو سمجھ آ چکی ہے کہ amazon different countries میں ہے یہ ہمارے سامنے tab آ رہے ہیں catalog کا یہ آپ لوگ دیکھنے یہ catalog کا tab آ رہا ہے ہمارے پاس اچھا ہم اس catalog tab پہ چلے جاتے ہیں اور آگے ہمارے پاس تین options آ رہی ہیں add products complete your draft and view selling applications اچھا add product ہمیں لفظ سے ہی پتا چل گیا کہ جب ہم اس پہ click کریں گے تو یہ ہمیں option دے گا کہ product جو ہم نے add کرنی ہے جو list کرنی ہے یعنی اگر آپ glass بیچنا چاہ رہے ہیں تو ہم یہاں پہ glass کی listing کریں گے اس کی تصویریں لگائیں گے اس کا content لکھیں گے تو تب جو buyer account ہے اس کو ہمارا glass نظر آئے گا جب ہم list کریں گے تو اس کو نظر آئے گا ادروائز تو اس کو نہیں پتا چلے گا کہ ہم لوگ بھی glass بیچ رہے ہیں اچھا اب یہاں پہ ہم آکے یہ ہم اگلی ویڈیوز میں سکھیں گے کہ product add کرتے کیسے ہیں یہ یہاں پہ لکھا رہا ہے product name UPC اسن یہ different چیزیں ہوتی ہیں اس کے اندر پہ اگر آپ نے wholesale آپ کر رہے ہیں تو آپ نے ایک کسی کی listing کو جا کے میٹو کرنا ہے یا آپ نے نئی product list کرنی ہے تو اس کے لیے ایک code ہوتا ہے UPC code آپ مجھے کہتے ہیں وہ barcode پرچیز کرتے ہیں وہ barcode پرچیز کرنے کے بعد اس barcode سے یہ listing ہوتی ہے لیکن یہ ہمارا اگلی ویڈیوز پہ proper topic ہے اس لئے ہم add product نہیں کرتے ہیں یہاں پہ صرف آپ کو بتا دیا ہے کہ add product پہ click کریں گے تو یہ tab آئے گا یہاں پہ اسن ڈالیں گے ہم یا UPC code ڈالیں گے listing کیسے create کریں گے یہ ہم لوگ listing creation بسیخیں گے اچھا اگلی ہمارا ایمیل کرنے لگے ایمیل آپ کر رہے ہیں اگر آپ اسے send نہیں کرتے ہیں اچانک internet چلا گیا ہے یا کوئی issue آ گیا ہے یا ویسے آپ نے send نہیں کی آپ نے اسے close کر دیا ہے تو وہ draft میں save ہو جاتی ہے draft کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ آپ کی چیز آپ کے پاس تیار ہے یا اس میں آپ نے کوئی مزید changing کرنی ہے لیکن یہ بھیجی نہیں ہے final نہیں ہے ابھی آپ یہ تیار کر رہے ہیں تو اس لئے یہ draft میں ہے تو جب ہم listing create کریں گے تو میں آپ کو اس میں بتاؤں گا کہ ہمارے پاس option آ رہی ہوتی ہے کہ ہم اس کو list کر دیں available کر دیں باہر کے لیے یا ابھی اس کو draft میں رکھیں اور example ہم کہتے ہیں یہ ابھی دو تین لائن ہے اور ہم نے add کرنی ہے ابھی final نہیں ہو پا رہی ہمارا 70% کام ہو گیا listing creation کا جو کہ ہم سیکھیں گے listing creation میں تو ہم اس کو draft کر دیں گے اور جب باقی کا 30% complete ہو جائے گا تو پھر ہم اس کو save اور continue کر کے اس listing کو proper live کر دیں گے buyers کے ایک اور ہمارا پاس اس پہ نیچے tab آ رہا ہے new selling applications یعنی کوئی ایسی product ہے فرض کریں وہ gated category ہے gated اور un-gated بھی ہم لوگ سیکھیں گے in short آپ کو بتا دیتے گated کیا ہوتا ہے gated society سے آپ لوگ example لے لیں کہ ہر بندہ نہیں اس کے اندر جا سکتا security ہوتی ہے وہ کہتے ہیں آپ نے کس کو ملنا ہے کس کے پاس جانا ہے un-gated یہ ہے کہ کوئی بھی آ جائے اسی طرح products کے اندر بھی gated اور un-gated کی category ہوتی ہے gated ہوتی ہے کہ اس کے لئے آپ کو approvals چاہیے ہوتی ہیں جس طرح food کی item ہے کوئی medication کے related items کوئی beauty کے related ایسی items ہیں جس میں chemicals کے استعمال ہو رہا ہے اس کے لئے آپ کو approvals چاہیے ہوتی ہیں یا اس طرح اور ان سے کہ جی میں نے فور ایسیمپل آپ نے beauty cream list کرنی ہے تو آپ پہلے approval لیں ایمازون سے وہ آپ کے پاس جہاں پہ شوہ ہو رہے ہوں گے کہ جی مجھے اس کو list کرنا چاہتا ہوں ایمازون allow کرے گا پھر آپ اسے list کریں یا ایمازون آپ سے کہتے جی product آپ کے پاس ہے تو آپ اسے picture کھینج بھیگتے ہیں کہ یہ دیکھیں میرے پاس product ہے یہ پیکنگ ہے پھر ایمازون آپ کو allow کر دیتا ہے کہ ٹھیک ہے اب آپ list کر لیں تو وہ آپ کے پاس step میں شوہ رہے ہوں گے اب میں آپ جو جو چیزیں بھی بتا رہا ہوں اس میں سے بہت سی چیزیں ہیں جس کو ہم practically اگلی ویڈیوز میں جا کریں گے تو اب میں آپ کو صرف جہا تک بات سمجھا رہا ہوں جو بتا رہا ہوں آپ نے اس پر فوکس کرنا گیٹی انگیٹی کیسے کرواتے ہیں لسٹنگ کیسے کریٹی ہوتے یہ ہم سب اگلی ہے کہ جب آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تب ایمازون نے اپنے انٹرفیس چینج کر دی ہے اس ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہمیں کام پر فوکس کرنا ہمیں ہر ٹیکنیکل سکل پر فوکس کرنا یہ نہیں دیکھنا کہ یہ لکھی ہوئی کہاں پر نظر آرہی یا اس کا کلر کونس ہے جیسے کہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں سکھا کہ کٹلوگ ٹیب کیا ہوتا ہے اب ہم لوگ ترتیب سے باقی ٹیب کو بھی دیکھیں گے کچھ ٹیب ایسے ہیں جو ہمارے سے ریلیونٹ ہیں جو زیادہ ضروری ہیں ان پہ ہم زیادہ فوکس کریں جو کم ضروری ہیں ان پہ ہم کم فوکس کریں گے آج کا ہمارا انویٹری ٹیب ہے یہ اس میں تھوڑی سی ڈیٹیل زیادہ ہے تو آئیے پیکٹیکل سٹارٹ کرتے چیلنج ہم لوگ آگے ہیں سکرین پہ ہمارے سامنے انویٹری کا ٹیب آیا اس پہ جب ہم گئے ہیں تو یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ اس کے اندر یہ سارے ٹیب ہیں آگے سب کٹیگری آپ کہ لیں یہ میں آپ بتا چکا ہوں کہ ایک مین کٹیگری ہوتی ہے پھر آگے اس کے ڈیفرنٹ ڈیپارٹمنٹ ہوتے جس طرح ہم پہلے کٹیلوگ میں گئے تھے ایک دفعہ دوبارہ دیکھ لیتے ہیں اس نے صرف ٹین تھی اب یہ انیونٹری کے اندر بہت زیادہ آ رہی ہیں سب سے پہلے ہم کلک کرتے ہیں مینج انیونٹری پہ یہ ہمارے سامنے انیونٹری آگئی ہے اچھا انیونٹری کیا ہوتی ہے یا منج انیونٹری کیا ہوتا ہے انیونٹری ہوتی ہے آپ کا جو سٹاک ہے جو امیزون کے پاس پڑا ہوتا ہے اس کو ہم انیونٹری کہتے ہیں اور منج کا مطلب اس کو منج کرنا دیکھنا کہ ہمارے کتنے پیس پڑے ہوئے ہیں یا ہمارے پاس اگر اور یونٹ آگئے ہیں فر اگر انیونٹری میں ہمارے پاس آرہ ہوتا ہے یہ اویلیبل اور آگئے ہیں تو آپ آکے یہاں پہ ایڈ کر دیں کہ میرے پاس پچاس یونٹ اور آگئے جتنے ہوں گے اتنے ہی ہم وہاں پہ لکھیں گے تو یہاں پہ ہم انیونٹری کو منج کریں گے جو سیکنڈ ٹیب ہے منج ایف بی ای انیونٹری جو میں آپ سے ذکر کر چکا ہوں منج انیونٹری میں آپ کے پاس شو ہوگی جو ایف بی ایم موڈل کا میں آپ بتا چکا ہوں اور منج ایف بی ای انیونٹری میں آپ کے پاس جو ایمازون کے پاس آپ کی انیونٹری پڑھی ہے اس کے ڈیٹیل ہمارے پاس ہاری ہوتی ہے کہ جی یہ ریزرگ میں کتنے پڑے ہوئے انفلفل کتنے ہیں آویلیبل کتنے ہیں ان باؤنڈ میں کتنے ہیں ان باؤنڈ سے مراد ہے کہ آپ نے ان وینٹری بھیج دی ہے لکھ دیا ہے کہ میں نے چار سو یونٹ بھیج دی ہے آویلیبل تب ہوں گے جب ایمازون کے پاس ریسیو ہو جائیں گے ایمازون ان کو بارکورس سکین جب کر دے گا تو تب وہ آویلیبل ہو جائیں گے اور جو ان فلفلیبل ہیں یعنی اگر کوئی باکس خراب ہو گیا ہے تو ایمازون کہہ دے کہ یہ فلفلیمنٹ کے قابل نہیں ہے وہ آپ کے یہاں پہ آرہے ہوں گے ریزیو کے اندر کچھ کیسز میں آرہا ہوتا ہے کہ ایمازون آپ کی انیونٹری موف کر رہا ہوتا ہے within ایمازون بیئر ہاؤس آپ کی انیونٹری مچسٹر میں بھیجی تھی ایمازون نے دس گلاس کو میں بھیج دی ابھی وہ آویلیبل میں بھی نہیں ہے کیونکہ وہ جا رہے ہیں راستے میں آویلیبل بھی نہیں ہے تو اس کو ایمازون ریزرو میں کر دیتا اور بعد میں آویلیبل ہو جاتے اب ہمارے پاس نیچے ایک آر ٹیب آ جاتے اس کے اندر ایمپروو لسٹنگ کوالٹی اب لسٹنگ کرییشن میں ہم لوگ سیکھیں گے کہ لسٹنگ کر کے بھی جب ہم ہیلیم ٹین چلاتے ہیں تو وہ بھی ہمیں بتاتا ہے کہ لسٹنگ اس کا سامنے یہ آرہا ہے view all three improvements اس پہ ہم کلک کرتے ہیں تو یہ بتا دیتا ہے کہ آپ اس کے اندر کیا کیا کر سکتے ہیں وہ کہتا ہے جی سرچ ریزلٹ کو آپ improve کریں اب یہ چیزیں ہم لوگ لسٹنگ کریشن میں سب کچھ کریں گے کی ورڈ ہم کیسے ایڈ کرتے ہیں back end systems وہ سب چیزیں ہم الگ سیکھیں گے آج ہم صرف tabs کو دیکھ رہے ہیں تو جب آپ لسٹنگ میں کوئی improvement اب یہ multiple listings ہیں کسی پہ رہے ہیں دو improvements کسی پہ رہے ہیں دو کسی پہ رہے ہیں تین نیچے ہم آجاتے ہیں دو again وہ سب کو بتا رہے ہیں دو improvements آپ اس پہ لینی چاہی وہ کیا کرنی چاہی ہم نے tab کھلا اس نے بتا دیا اب وہ کیا چیز ہے وہ ہم الگ سے سیکھیں گے اس کے بعد ہمارے پاس آجاتے ہیں inventory planning کا tab آجاتا ہے یہاں پہ ہمارے پاس ایک inventory performance index یپ score ہوتا ہے اس کا الگ topic ہے وہ اگلی ویڈیو میں سیکھیں گے کہ IP کیا ہوتا ہے اس کو کس طرقے سے proof کیا جا سکتا ہے اگلا tab ہمارے پاس آجاتا ہے add a product یہ ہمارے پاس catalog میں بھی آرہا تھا inventory میں بھی آرہا دونوں جگہ پہ آرہا اس پہ سیم وہی چیز ہمارے سامنے آگئی جو پیشلی ویڈیو میں آئی تھی یہ پہ اس لکھیں گے یا UPS لکھیں گے وہ ہم کریں listing creation add products via upload ایک html file کے through بھی listing create کرتے ہیں ایک listing create کرنا ہوتا جب ہم کریں گے کہ ایک چیز لکھتے ہیں جاتی ایک ہوتا ہے آپ file کے اندر کر کے لینا چاہیں یہ ہم نے یہ option آتی ہے کہ ہم لسٹنگ چاہیے یا جو cancel listings ہیں کسی بھی وجہ سے cancel ہوئی ایمازون نے کی یا ہم آٹو سٹاک چلے گئے یا اس کے بعد ہم نے ڈیسائیڈ کر دیا کہ ہم یہ پر ایندر نہیں بیٹھیں گے کوئی بھی ریپورٹ کیونکہ علیدہ ویڈیو آئے اس میں ہم ریپورٹ داؤنلوڈ پر مقصد کیا ہوتا ہے آپ لوگ انہیں پلیز وائنڈ میں رکھنا ہے کہ اب ہم صرف ٹیب سیکھ رہے ہیں کہ کس ٹیب کی اندر آگے کیا کیا ہوتا ہے اس کی ڈیٹیل میں ہر ہر ہمارا ٹاپک آئلکس ہے اس کو ہم پریکٹیکل کرنا ہے تو جب ہم کریں ہمیں سارے چیزیں سمجھ میں آجائیں گے یہ انیونٹری کے ٹیب میں آرہا ہے مینج ایف بی ای شپمنٹ یعنی میں ایمازون کو کہا کہ پانچ سو جنرل بھیج دی ہیں اب ایمازون نے کہا مجھے ریسیب ہونا شروع ہو گئے تو جب آپ کی شپمنٹ ایمازون کو ریسیب ہوتی ہے تو ایک دن میں وہ کلوز نہیں ہو جاتی ایک ہزار یونٹ ریسیب ہو سکتا ہے ایک ہزار بھیج ایمازون کے ہنڈرڈ ریسیب ہو ہیں تو اس پر آپ نے پریشانی ہو رہے ایک ہفتہ بھی لگ سکتا ہے دس دن بھی لگ سکتے ہیں جب پورے مل جائیں گے وہ کلوز ہو جائے گی شپمنٹ ڈیفرنٹ ہوتی ہے اپلے سپلیئر کو کہا آج سو یونٹ بھیج دو ایک مہینے کے بعد کہ آج پانچ سو بھیج دو اب دو شپمنٹ الگ الگ ہوگی تو ہر شپمنٹ کی ڈیٹیل یہاں پہ آ رہی ہوتی ہے کہ وہ امازون کے پاس پہنچ گئی ہے یا نہیں پہنچ اپلوڈ اینڈ ویڈیوز کا ٹھائب آ رہے ہمارے پاس جب ہم پی 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 یعنی ویڈیو ایڈ یا کوئی بھی اور یلیمنٹ ویڈیو جو آپ نے لیسٹنگ پہ لگائی ہے یا ویڈیو ایڈ کے لیے لگائی ہے وہ آپ یہاں سے منجز کرتے منجز پرادک ڈاکومنٹس آپ کے پرادک کے ریلیٹیڈ کوئی بی ڈاکومنٹس ہیں جنی اگر کی تھی اس میں کوئی چینجنگ کرنی ہے کوئی بھی ڈاکومنٹس سے لیٹڈ کام ہے آپ کی پروڈکس سے لیٹڈ کام ہے وہ آپ کو یہاں پیشو ہو رہا ہوتا ہے لاسٹ میں ہمارے پاس آر ہے منیج پارٹ فائنڈر یہ ابھی ہمارے سے ریلیمنٹ نہیں ہے اتنا کہ کوئی بھی ایسی پروڈکٹ جس کے اندر ڈیفرنٹ پارٹس ہیں فار ایسی پروڈکٹ ہے اب اس کے اندر بیٹری ہے اس کے اندر وائرز ہیں ڈیفرنٹ چیزیں ہیں ڈیفرنٹ پارٹس ہیں تو پارٹس کے ریلیٹڈ جو چیزیں ہوتی ہیں وہ یہاں پہ ہوتی ہیں لیکن یہ چیز ہمارے سے اتنا ریلیمنٹ نہیں ہے نورملی ایسا ہوتا نہیں ہے کہ آپ الگ الگ چیزوں پہ جائیں یا کوئی ایسی چیز جس کے اندر آپ پارٹس علیدہ سے بیچ رہے ہیں کوئی بندہ صرف پارٹ خریدنے آ جاتا ہے آپ ایک پروڈکٹ بیچ رہے ہیں الیکٹرک سے ریلیٹڈ پروڈکٹ ہے اب اس کے اندر آپ کہتے ہیں اگر بیٹری خراب ہو جائے گی میں الیکٹرک سے بیٹری بھی بیچ دوں گا کوئی بھی پارٹس سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں اس سے ریلیمنٹ کوئی بھی کام ہے وہ آپ کا یہاں پہ ہوتا ہے لیکن یہ نورملی ہم جو کام کرتے ہیں اس میں یہ ہمارے سے ریلیٹ نہیں کرتا کیونکہ ہم ایسی پروڈکٹ میں کام کرتے ہیں جو ایک ہی پروڈکٹ ہوتی ہے یا ویڈیشنز ہوتی ہیں تو سائز یا کلر کی ویڈیشن ہوتی ہے پارٹ بغیرہ میں ہم لوگ نورملی کام نہیں کرتے لیکن آپ کو انفرمیشن کے لیے پتا ہونا چاہیے چلیں جی آپ لوگوں کو سمجھ آگیا ہو گا انوینٹری ٹیپ بھی اب آپ جب آپ کا کورس کمپلیٹ ہو جائے اس کے بعد آپ نے ان چیزوں کو پریکٹس کرنی کیونکہ ابھی ہم روٹین کے اندر ڈیفلینٹ چیزیں سیکھتے جائیں گے ابھی اگر آپ اس پہ لنگ جائیں گے بھی سمجھ آ چکی ہوں گی پھر اس کے بعد ہم رسکو پریکٹیکل بھی کر لیں گے تو جب تک کمپلیٹ نہیں ہو جاتا تب تک آپ نے درمیان میں آئی ڈی بنانے کی کوشش نہیں کرتے اسلام علیکم ابھی ہم سیکھنے جا رہے ہیں پرائسنگ اور آرڈر سٹیپ کے بارے میں کہ وہ کہاں پہ ہوتے ہیں سیلر سینٹرل اب آپ لوگ پیشری ویڈیوز میں آپ نے دیکھنا شروع کر دیا ہے آپ کو نظر آ رہے ہیں اس میں ڈیفرینٹ قسم کے ٹیپز ہوتے ہیں ابھی ہم کیا کر رہے ہیں بس ان ٹیپز پہ جاتے ہیں اور نیچے دیکھتے ہیں کہ آگے اس کے سب کٹیگری کیا کیا ہے اب اس پہ جس پہ ہم نے پریکٹیکل کام کرنا ہے وہ سارے ٹاپکس ہمارے آگے آئیں گے اگر کوئی چیز ابھی کی کچھ ویڈیوز میں ہو سکتا ہے میں آپ کو کوکلی گو تھرو کروا دوں کہ جی یہ ٹاپک ہے اس پہ یہ یہ آ رہا ہے اب آپ کہیں کہ یہ باتوں میں سمجھ نہیں آئے پوری وہ اس لیے کہ کچھ ٹاپکس ایسے ہیں جن کے لیے الگ سے ویڈیوز ہیں آگے الگ سے وہ پروپر ٹاپک آ رہے ہیں تو ابھی ہم ایک گو تھرو لے رہے ہیں سیلر سینٹرل کا ایک اوورویو لے رہے ہیں پریکٹیکل کام ابھی ہم نہیں کر رہے ہیں جب ہم پریکٹیکلی وہ چیزیں کریں گے پرائسین کیسے چینج کرنی ہے لسنگ کیسے کرنی ہے تو آپ یہ سارے کام پریکٹیکلی دیکھ لیں گے آپ لوگ سیکھ لیں گے تو ابھی ہم اوورویو لینے کے لیے دوبارہ چلتے ہیں ایمازون سیلر سینٹرل کی طرح چلیں جی ہم لوگ پھر آگے ہیں سکرین پہ اور اب ہم سیکھیں گے پرائسنگ اور آرڈرز کے ٹیب میں کیا کیا ہوتا ہے پرائسنگ ہیلتھ آگئی ہمارے سامنے پرائسنگ ہیلتھ میں کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ نے پرائس کوئی روٹین سے ہٹ کے چینج کی ہے ایک دس ڈالر آپ نے پرائس رکھتے اور آپ نے اچانک بیس پٹیس کر دی ہے اور ایمازون نے اس پر فلیک کر دیا کہ آپ بتائیں کہ اس پر آپ نے کیوں ایسے کیا اس میں کیا اگرچہ پرائسنگ آپ کی مرضی کی ہوتی ہے لیکن پھر بھی اس میں ایک لیمیٹیشنز ہوتی ہیں کہ آپ نے ایک ترتیب سے ایک سلیکے سے چلنا ہوتا ہے ایسے نہیں کہ مارکٹ میں پچاس ڈالر کی بکری ہے ہم پانچ سو کی لگا کے بیٹھ جائیں تو اگر کوئی ایسا فلیک آتا ہے تو وہ ہمارے پاس یہاں پہ شو ہو رہا ہوتا ہے یہ یہاں پہ ہمارے پاس option آ رہی ہے take action لیکن zero یعنی valuation کوئی نہیں ہے اس account میں اگر کوئی valuation ہوگی تو وہ ہمارے پاس جہاں پہ show ہوگی ہم take action پہ click کر کے جو بھی ایکشن ایمازونوں میں بتا رہا ہے ہم وہ ایکشن اس پہ لیں گے اگلا ہمارے پاس آ گیا manage pricing یعنی price change کرنا اب یہ ہمارے سامنے pricing آ رہی ہے اور ہم کسی بھی price کو change کرنا چاہ رہے ہیں یہ ہمارے پاس آ رہی ہے جو 24.99 تو میں آپ کو example دیتا ہوں ہم اس کو کرتے ہیں 25.99 یہاں پہ میں 25.99 اگر کروں گا کر کے save all پہ کروں گا یا اس کے سامنے save پہ کر دوں گا یا save all پہ for example میں یہاں پہ بیٹھا تین products کی price change کرتا ہوں ایک account پہ multiple products ہو سکتی ہیں تو میں تین کو change کرتا ہوں تو save all کر دوں گا ایک کو کرتا ہوں جو بھی کروں گا میں اس کے بعد save all پہ کلک کر دوں گا تو میری price change ہو جائے گی پھر ہم آ جاتے ہیں automate pricing کے ہمارے پاس ایک option آ رہی ہے amazon کہہ رہا ہے کہ یہ tool آپ use کرتے ہیں کہ اگر آپ اپنے listing کی price چاہتے ہیں کہ automatically adjust ہو جائے آپ کو جس طرح ہوتا ہے کہ for example آج ہمارے sale velocity بہت اچھی جا رہی ہے ہم کہہ رہے ہیں آج تو بہت اچھے orders آ رہے ہیں ہو سکتا ہے کوئی اور out of stock ہو جائے یا کوئی بھی reason ہے ہم 10 ڈالر کی بیچ رہے ہیں تو ہم کہتے ہیں جی ایک ڈالر اوپر کر دیں تو آپ کو amazon account کھولنا ہوتا ہے اور ایک ڈالر آپ اوپر کر دیتے ہیں کبھی یہ ہے کہ آپ کی sale بہت کم ہے آپ کہتے ہیں ایک ڈالر کم کر دیں تو آپ کو کم کرنا پڑ جاتا ہے لیکن automate بھی یہ ہوتا ہے کہ آپ اس میں خود سے adjust کر دیتے ہیں آپ اس پہ automate کر دیتے ہیں کہ جی اس time سے اس time تک یا اس limit سے اس limit تک sale velocity کم ہے زیادہ ہے یہ جب ہم اس پہ listing create کر کے pricing set کریں گے pricing set کرنے کا ہمارا ایک الیک سے topic ہے اس میں ہم پورا seeping ہے کس طریقے سے کرتے ہیں لیکن automate price کا آپ کو مطلب پتہ چل گیا کہ آپ amazon کو کہتے ہیں time کے حساب سے یا sale velocity کے حساب سے تو amazon automatically وہ price change کرتا رہے گا آپ کو بار بار account کھول کے price change نہیں کرنی پڑے گی آگے ہمارے پاس آگے orders کا tab orders کے tab پہ ہمارے پاس آ رہا ہے manage orders manage orders پہ میں نے click کیا تو میرے پاس یہاں پہ کوئی orders ہی نہیں آ رہے حالانکہ اس account پہ different products بک رہی ہیں لیکن کیوں نہیں شو ہو رہی میرے پاس کیونکہ FBM model میں ہم کام نہیں کر رہے اس account پہ FBA model میں یہ اب آپ کو پتہ چل چکا ہوگا fulfill by amazon کر رہے ہیں تو ہم یہاں پہ click کر دیں گے یہ view FBA orders تو اب ہمارے پاس جی orders آ رہے ہیں کہ کتنے orders آ گئے ہیں payment complete ہو گئی ہے one week ہو گئی ہے seven days ہو گئی ہے ship ہو گئی ہے یہ آگے اس کی آ رہی ہے کہ payment complete ہے order یا payment pending ہے جو بھی سین ہوتا ہے وہ ہمارے پاس یہاں پہ سامنے آ رہا ہوتا ہے کوئی refund ہوا ہے تو یہ ہمارے پاس ایک آ رہا ہے جی refund applied اس tab کے اندر ہمارے پاس order management basically ہمارے پاس ایک information آ رہی ہوتی ہے ہم نے FBA میں manage تو کچھ نہیں کرنا ہوتا یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے کسی کو order replace کرنا ہے آپ نے ایک order بھیجا تھا ایک گلاس آپ نے بھیجا کشمر نے کہا جی ٹوٹا ہوا ملا ہے آپ اسے کہتے کوئی بات نہیں میں آپ کو دوبارہ بھیجوا دیتا ہوں تو پھر آپ create mcf order میں آتے ہیں کیونکہ اب وہ order تو place نہیں کر رہا آپ کا سامان amazon کی ویرہ اس پہ پڑھا ہے آپ کے پاس بھی نہیں ہے کہ آپ اسے ship کر دیں یہاں پہ کشمر کی ڈیٹیل لکھتے ہیں اس کا country اس کا full name اس کا address جو کہ آپ کے پاس already orders میں آ رہا ہوتا ہے جس پہ order پہ کلک کریں جو ہم پچھلے tab پہ کہیں manage orders پہ تو جس پہ order پہ جائیں گے ہمارے پاس کسپرن کا address آ رہا ہے وہاں سے اٹھا کے ہم اس کا address یہاں پہ ڈال دیں گے اور یہاں پہ item جو بھی ہمارے پاس item ہم نے اس کو بھیجنی ہے اس کا اسن نمبر اسن نمبر آپ کو already میں بتا چکا ہوں product information کے tab میں اسن نمبر آ رہا ہوتا ہے اسن اٹھا کے آپ یہاں پہ ڈالیں گے کہ یہ والی product بھیجنی ہے اگر ایک ایک اکاؤنٹ پہ ہم لوگ دس product بھیج رہے ہیں تو ہم یہاں پہ آ کے جو اسن ڈالیں گے وہ والی product amazon ہمارے وائر کو بھیج دے گا place order پہ آ کے ہم click کریں گے تو یہ order وہاں پہ ship ہو جائے گا اور amazon اس کو amazon پوچھتا ہے جی standard کریں گے expedite کریں گے یعنی normal delivery یا fast delivery ہم ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ mcf میں fast delivery کیونکہ باہر کو product ملی کیوں وہ خراب تھی کوئی مسئلہ تھا تو اگلی product کے لئے اسے wait نہ کرنا پڑے اس کے بعد ہمارے پاس ٹیپ آ جاتا ہے order reports کا یہ ہماری ایک الگ ویڈیو ہے ایک الگ topic ہے کہ order reports ہم کیسے نکالتے ہیں تو یہاں پہ ہم نے صرف tab دیکھ لیا کہ order reports کہاں پہ آ رہی ہوتی ہیں اب order کے ہم نے report نکال لی ہے for example order report ہوتی کیا ہے کہ جی ایک ہفتے کے report نکال کے دیکھا دے کتنے orders آئے تھے کتنے refund گئے تھے کتنے لوگوں نے return کی تھی product کتنے order complete ہوئے تھے یہ simple report ہوتی ہے orders کی پھر ہمارے step آجاتا upload order related files کہ ہمارے جتنے بھی orders ہیں ان سے related کوئی بھی document ہے کسی باہر نے کہا مجھے ویٹ کی رسید آپ بھیجوا دے وہ آپ اسے بھیج سکتے ہیں بھائی email بھی لیکن کوئی بھی آپ کی product related documents ہیں for example آپ ایک product آپ ایسی دے رہے ہیں electric کی اور اس کے ساتھ کوئی tools ہیں یا کوئی بھی ایسی product ہے فرض کہہ لیتے ہیں کہ کسی بھی موبائل کا glass ہے موبائل کے جو سکرین ہوتی ہے اب آپ بیچ رہے ہیں اس کے ساتھ tools بھی دے رہے کہ یہ اس کے ساتھ چیزیں ہیں ان چیزوں سے آپ استعمال کیسے کریں گی گائیڈ آپ دے رہے ہیں جو بھی آپ کے order related documents ہیں وہ ہمارے پاس یہاں پر upload ہم کر سکتے ہیں اگر آپ نے invoice ساتھ بھیج نہیں ہے کچھ بھیج بھیج ہم یہاں پہ اپلوڈ کریں گے یہ ہمارے پاس choose file option آ رہی ہے file choose کر upload now پر کلک کر دیں گے تو یہ upload load ہو جائے ان دو tabs میں ہم نے جو چیز کوئی ایسی دیکھی ہیں کہ جس پہ آپ کو لگ رہے ہے کہ یہ ضرورت کہا پہ آگے یہ topic آرہ ہے ہم اس کو practically کر دیکھ لیں اسلام علیکم اب تو آپ لوگوں کو یاد ہو گیا کہ ہم لوگ seller central کا overview لے رہے دیکھ جا رہے ہیں اس ویڈیو میں ہم لوگ دیکھیں گے advertisement کے tab کو کہ اس کے اندر کیا 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 ہوتا ہے advertisement آپ کو پتا ہے اشتہار چلانا کیسے لگانا پی 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 کیسے چلانی ہوتی ہے کیسے رن کرنی ہوتی ہے اس میں adjustment کیسے کرنی ہوتی ہے bidding کیا ہوتی ہے یہ ساری چیزیں ہم لوگ practically الگ ویڈیو میں سیکھیں گے اس ویڈیو میں ہم سرک جا کے tab دیکھتے ہیں اور اس کے اندر سب tab یا سب category کیا کیا ہے آئیے دیکھیں ہم لوگ آگے advertising کے tab پی اور یہاں بھی بنائی آپ نے ایڈورٹیزمنٹ کرنے کے لیے ٹیلیویجن پہ بھی گئے ریڈیو پہ بھی گئے پلیکس بھی لگوائیں تو یہ ملٹیپل کمپینس کی نا آپ نے یہاں پہ بس ہمارے پاس یہ کمپینس کی detail آرہی ہوگی جو جو بھی ہماری کمپینس چل رہی ہیں ہم نے کتنے پیسے لگا لی ہیں ان پیسوں کے ایڈیانس ہمارے پاس کتنی سیلز آ گئی ہیں وہ سب چیزیں ہمارے پاس جہاں پہ شو ہو رہی ہوتی ہیں اب ہم واپس جاتے ہیں اور ایڈورٹیزمنٹ کے ٹیب میں آگے دیکھتے ہیں ای پلس کونٹنٹ مینیجر ای پلس کونٹنٹ کیا ہوتا ہے آپ لوگ ایمازون کی کسی بھی لسٹنگ پہ جاتے ہیں اور اس کی ڈسکرپشن کا ٹیب ہوتا ہے نورمل ایمازون بائر کے پیج پہ تو وہاں پہ ایک ڈسکرپشن ہوتی ہے صرف ٹیکش لکھا ہوتا ہے اور ایک تصویروں کے ساتھ پریزنٹ کرنا اس کو ہم کہتے ہیں ای بی سی انہینس گرینڈ کونٹنٹ یا ای پلس کونٹنٹ جب بھی آپ کوئی بھی پرادکٹ دیکھتے ہیں ایک تو اس کی سامنے تصویریں لگی ہیں مین پہ ایک نیچے پیج پہ جا کے دیٹیل میں دیکھتے ہوتا تو وہاں پہ تصویروں کے ساتھ کیا ملٹیپل پکچرز لگا کے تو اس کو ہم کہتے ہیں ای پلس کونٹنٹ ہے یا ای بی سی کونٹنٹ ہے اس کا الگ ٹاپک ہے ٹاپر سیکھیں گے آگے آگے جی وائن یہ ایمازون وائن پروگرام ہے کہ آپ جب بھی پروڈکٹ نئی بیچنا شروع کرتے ہیں تو آپ ایمازون سے کہتے ہیں کہ آپ مجھے کچھ ریویوز لاکے دیں ایمازون خود سے لوگوں کو ایمیلز کرتے آپ کے بائر کو ریویو لانے کی کوشش کرتا ہے پوزیٹیو ہے یا نیگیٹیو نہیں دیتا لیکن ایمازون کہتے کہ چھیک میں آپ کو 30 ریویوز میں آپ کو لاکے دیتا ہوں یہ ہمارا آپ نے ڈیل لگائی ہوئی ہے کہ ایک ساتھ ایک بھی ملے گا ایک لیں گے سیکنڈ آپ کو 20% ڈسکاؤنٹ پر ملے گا یا کوئی ایسا دن آیا ہوئے ڈیل چل رہی ہیں آف چل رہے ہیں اس کا ہمارا الگ ٹوپک ہے وہاں پہ سیکھیں گے کہ ڈیل ہم کس طریقے سے لگاتے ہیں کیا کرتے ہیں جو بھی آپ کی ڈیل ہوتی ہیں وہ آپ کی اس ٹیب میں شو ہوتی ہیں یا آپ نے جب نئی ڈیل کریئیٹ کرنی ہے تو یہاں آرہا ہے کریئیٹ نیو ڈیل یہ ہم الگ ویڈیو میں سیکھیں گے پھر آ جاتے ہیں ہمارے پاس واؤچر آپ کچھ واؤچر بناتے یعنی آپ کہتے ہیں کہ یہ واؤچر نمبر ہے اگر آپ یہ واؤچر لگائیں گے جا کے چیک آؤٹ کرتے وقت پروڈک کو خریدتے وقت تو آپ کو 20% کا ڈسکاؤنٹ ملے گا اب یہ 20% لازمی نہیں ہے واؤچر آپ 50% آف کبھی بنا سکتے 90% آف کبھی بنا سکتے اگرچہ یہ چیز بہت کم ہو گئی ہے اب یہ ہمارے کام کی نہیں رہی پہلے ہوتا تھا ہم لوگ واؤچر بنا کرتے تھے کہ ہماری پروڈک خرید دیں تاکہ ہمارے پاس سیل ویلوسٹی آئے ہماری سیلز بڑھیں اب ہمارا زیادہ فوکس سیلز بڑھانے کے لیے ہوتا ہے پی پی سی کے اوپر ہم اپنا بجٹ پی پی سی پہ لگاتے ہیں ایڈویٹیزمنٹ پہ لگاتے جو ایمازون کے توی ہوتی ہے جو سپانسر ایڈ ہم لوگ چلاتے اس کا الگ ٹاپک ہے وہاں پہ سیکھ لیں گے اس کو پرائم ایکسکلوزیف ڈسکاؤنٹس ایمازون کی جو بائر ہوتے ہیں ان کے پاس ایک پرائم میمبر شپ ہوتی ہے اس کی ایک سالانہ فیس ہوتی ہے سیونٹی ایٹری ہنڈر ڈالرز کچھ بھی ہو سکتی ہے ایمازون پرائم بائر کچھ جگہوں پہ ڈیفرنٹ فسیلٹیز دیتا ہے ایمازون کہتا ہے آپ پرائم بائر ہیں آپ میں شپ دوں گا ایمازون کہتا ہے آپ پرائم بائر ہیں آپ بھی سٹیٹ میں رہتے ہیں آپ کو چار گھنٹے میں یا آٹھ گھنٹے میں ڈیلیفر دوں گا تو آپ پرائم بائر کو اٹریکٹ کرنی کے لیے کوئی سپیشل لگر ڈیل دیتے ہیں کوئی ڈسکاؤنٹ کرتے ہیں کچھ بھی کرتے ہیں تو وہ آپ کے پاس جہاں پر شو ہو جاتا ہے پھر ہمارے پاس آجاتا ہے مینج پرموشن کہ آپ نے کوئی بھی پرموشن لگائی ہیں کوئی بھی آف لگایا ہو ہے ٹونٹی پرسن ٹھرٹی پرسن کوئی بھی ڈیل لگائی ہیں ان پرموشن کو مینج کرنے آپ مینج سے مراد کیا آپ آف کرنا چاہ رہے ہیں چاند آپ اس کے اندر چینجن کرنا چاہ رہے ہیں ٹونٹی پرسن لگائی تھا ٹھرٹی لگانا چاہ رہے ہیں کچھ بھی چینجن کرنا چا رہے ہیں وہ ہمارے پاس جہاں پر شو ہوتی ہے اس پہ بھی ہم الگ ویڈیو میں سیکھیں گے کہ پرموشن ہم کس طریقے سے آفر کرتے ہیں اور اس کا کیا طریقہ کار ہوتے ہیں اسلام علیکم اس ویڈیو میں ہم لوگ سیکھنے جا رہے ہیں کہ ہیلپ کس طریقے سے لینی ہے اف کورس ایمازون سے یا کسی بھی اور پلیٹفارم پہ جہاں پہ بھی آپ کام کر رہے ہیں لیکن ہم کیونکہ ایمازون پہ بات کر رہے ہیں تو ہم ایمازون پہ جا دیکھیں گے باقی یہ باتیں میں آپ تقریباً ہر ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ چیزیں ملتی جلتی ہوں گی اگر آپ پلیٹفارم پہ جاتے ہیں آپ والمارٹ ای بے یا اٹسی پہ جاتے ہیں تو ہیلپ اینڈ کیس ہینڈلنگ پہ ہمیں کوئی بھی ہیلپ چاہیے اچھا ہیلپ کیا ہمیں چاہیے ہو سکتی ہے ایک سوال ذہن میں آسکتا ہے ہمیں ہمیں ہیلپ کہاں پہ ضرورت پڑتی ہے دیکھیں ٹیکنالوجی ہے کہیں اچھانک غائب ہوگی ہیں اب آپ کو ہیلپ چاہیے تو آپ کیس کھولیں گے ایمازون کے ساتھ کہ یہ میری پرادکٹ کی تصویریں غائب ہوگی ہیں اس کو چک کریں وہ چک کرے گا اور آپ کا ایشو ریزولف کر دے گا تو اس کو کہتے ہیں کیس اوپن کرنا ایمازون کے ساتھ کیس ہنڈلنگ ہم کیس کھول کے اس کے بعد ویٹ کرتے ہیں پھر ایمازون ہمیں بتاتا ہے کہ آپ کا مسئلہ حل ہو گیا ہے یا ایمازون کہتے ہیں اس مسئلے کے لیے مجھے مزید آپ سے یہ انفرمیشن چاہیئے آپ مجھے مزید دو چار چیزیں لاکے دیں جو اس کی مطابق ہم ابھی میں نے آپ کے سامنے اکاؤنٹ کھول لی ہے اور اس کا اوور ویو تو آپ لے چکے ہیں ابھی میں نے آپ کہا تھا ہم ہیلپ اور کیس پر بات کر رہے ہیں ہم نے اس پر کلک کر دیا کلک کرنے کے بعد ہمارے پاس ایک اور ونڈو کھل گئی جس کے اندر اب ہم ایمازون سے بات کر سکیں گے اپنا کیس ایمازون کے ساتھ کھول سکیں گے یہ get support کے ٹیب میں جا کے یہ اوپر بھی کچھ لکھا رہا ہے کہ recommended for using ہے کہ کچھ ایسے ایشوز جو frequent ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی آپ اس پر کلک کر کے چلے جائیں لیکن ہم لوگ جاتے ہیں ہمیشہ جہاں پہ نیچے get support کے اوپر کلک کرتے ہیں آپ لوگ جہاں بھی جا سکتے ہیں آپ کو اپنی لسٹنگ نہیں مل رہی جیسے میں شروع میں آپ کو اگزیمپل دیتی کبھی پکچر غائب ہوگی ہیں کبھی ہو سکتے آپ پوری پروڈٹ کی غائب ہو جائے تو آپ اس پہ کلک کر ایمازون کے ساتھ نیکس پہ جا کے سارے چیز کر سکتے ہیں ہم اس پہ ایک اگزیمپل بھی لے لیتے ہیں ہم کہتے ہیں جی ہم نے اس پہ کلک کیا اور نیکس پہ چلے گئے اچھا اب وہ ہمیں بتا رہا کہ لسٹنگ ہیں یہاں پہ آپ اپنا اس نمبر لکھ آپ کے جو ڈیٹیل پیج پکچرز ہیں ڈسکرپشن ہیں یہ سارا کچھ ہم سکھیں کے لسٹنگ کرییشن میں وہاں پہ کوئی بھی ایشو آرہا ہے آپ نے ٹائٹل چینج کرنا ہے آپ برینڈ کا نیم چینج کرنا ہے کوئی بھی ایسن نمبر ڈال کے فکس ڈیٹیل پیج پہ بھی جا سکتے لیکن یہ مسئلہ بھی آپ کا نیچے سپورٹ سے حل ہو جائے گا اچھا ایسن نمبر کیا ہوتا ہے کیونکہ ایسن ہمیں آگے بھی چاہیے ہوگا ایسن بیسیکلی آپ کی پرادکٹ کا آئی ڈی کارڈ پرادکٹ کے ایسن ہے اس میں یہ مسئلہ آ رہا ہے اب ایسن سے ایسن کو آپ کی پرادکٹ کا پتہ چل جاتا ہے پوری ڈیٹیل ایسن نمبر کہا سے آتا سمپلی ہم نے ایسن پہ جا کے یہاں پہ لکھ دیا پلو اچھا اب ہم نے پلو لکھا اب جو ہمارے یہ ہمارے پاس ایسن نمبر ہے یہ جو بی ڈیول سے شروع ہو رہا ہے یہاں سے لے کے یہ ایسن نمبر ہے اچھا اب ایسن نمبر کا آئیڈیا ہوگا کس طرح ہوتا ہے الہفابیٹ سے شروع ہو رہا ہوگا لیکن اس کو آسان کرنے کے لیے ہم لوگ کہتے ہیں یہاں ایسن نمبر لکھا ہوا یہ دیکھیں یہ سیم ایسن ہے یہ دیکھیں جو آپ اوپر لسٹنگ میں بھی نظر آ رہا ہے لیکن آپ نے یہاں سے اٹھا لینا ایسن نمبر یہاں سے آپ کوپی کرنا ہے اور کوپی کرنے کے بعد جو ہم نے اکاؤنٹ پھولا ہے یہاں پہ جا کے پیسٹ کر دیا اور فکس ڈیٹیل پیچ پہ کلک کر دیا اب کیونکہ ہم نے یہ اگزیمپل اٹھائی ہے اچھا کیونکہ یہ ایسن ہمارا ہے نہیں کسی اور کہ لیکن کہیں نا کہیں ہم نے میٹو کیا ہو ہے کچھ بھی ہے لسٹنگ میں کوئی بھی آپ نے چینجنگ کروانی لسٹنگ کے اندر کوئی بھی تبدیلی ہے تو ہم نے یہاں پہ لکھا تو آگے وہ کہہ رہے اس پہ آپ نے کیا چینجنگ کروانی ہے کیا مسئلہ آرہا ہے آپ کہتے ہیں برینڈ نیم چینج کروانی آپ کہتے ہیں جی پروڈیٹ چینج کروانی آپ کہتے ہیں آمیجز چینج کروانی کہ فرض کروانی امیجز کے بات کر لیتے ہیں امیجز پہ کلک کریں اور وہ ہمیں نیچے آپ دے رہا ہے سببنٹ کریکشن سور انیدر اس ان کہ آپ ایک اور اس ان یعنی آپ ملٹیپل کیس کھولنا چاہ رہے کہ آپ ایک 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 ایس پہ ایڈ یہ دیکھیں ایک 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 نیچے ایک سور پہ ایک چاہ ایک ڈی ایک نہیں کروں گا کہ یہ کسی اور کی پروڈ میں تو آپ کو ایکزیمپل دے رہا ہوں میں ایسے اس پر کلک کر دوں ایمازون کہے جی آپ کی تو پروڈیکٹ ہی نہیں ہے کیوں چینجز کروانا چاہ رہے ہیں کیا کر رہے ہیں تو یہ صرف آپ کو ایکزیمپل کے لیے بتایا ہے آپ نے بھی کبھی یہ کام نہیں کرنا اگر آپ کر کے فرض کریں آپ کھیل کھیل میں لگے ہو جی آپ کے اکاؤنٹ آگیا ہے سیلو سینٹرل آپ کہتے ہیں جی اس کندے کی بھی کیس کھول دو اس کے بھی کیس کھول دو تو ایمازون آپ کا اکاؤنٹ سسپنڈ کر دے گا اگر آپ کسی اور کے لسٹنگ پہ جا کے ایسے سبمنٹ چینجز کریں گے تو ایمازون آپ کا اکاؤنٹ سسپنڈ کر دے گا اور آپ کو بلیک لسٹ بھی کر سکتا ہے کہ آپ زندگی میں کبھی ایمازون پہ اپنے نام سے بزنس نہیں کر سکتے تو اس لیے آپ نے یہ کام کرنا نہیں ہے میں نے آپ کو سکھانے کے لیے بتا دی ہے کہ ہم یہ کرتے ہیں اچھا اب ایک اور ہمارے پاس جو نیچے آپشن آتی ہے گیٹ سپورٹ کی وہاں پہ دو آپشنز آ رہی ہیں سیلنگ آن ایمازون یعنی جو ہم نے اوپر بھی کر لیا وہاں پہ لکھا تھا چاہیے نیچے آ کے کر لیں کہ پروڈکٹ لیسٹنگ میں کوئی مسئلہ ہے پکچرز میں مسئلہ ہے ڈسکرپشن میں ہے بولٹ پوائنٹس میں ہے اور اگر کوئی سپانسر ایڈ کے ریلیٹڈ یا سٹور کے ریلیٹڈ آپ کہتے ہیں یہ میرے سٹور کا نام ہے ای بی سی میں نے چینج کرنے آپ ہر تیس دن کے بعد اپنے سٹور کا نام ایمازون پہ چینج کر سکتے ہیں اب یہ میں سٹور کے نام کی بات کروں برینڈ نیم ٹریڈ مارک وہ اور چیزیں ہوتی ہیں وہ میں آپ کو اگلی ویڈیوز میں سکھاؤں گا اور ڈیٹیل سے بتاؤں گا آپ کو اس کی اگزمپل ایسی ہے آپ نے ایک لاہور میں دکان بنائی ہے آپ نے اس کا نام رکھا ہے ای بی سی اب یہ ضروری تو نہیں ہے کہ اس دکان پہ آپ جو پروڈکٹ رکھیں گے وہ سب ای بی سی ہوں گی وہاں پہ آپ پانی بھی بیچ رہے ہیں وہاں پہ آپ دوسرے ڈرنکس بھی بیچ رہے ہیں وہاں پہ آپ فروٹ بھی بیچ رہے ہیں میں آپ کو اگزمپل دے رہا ہوں لیکن آپ کا ایک مہینے کے بعد دل کرتا ہے ای بی سی کے نام سے سٹور چینج کرتے ہیں اس کا نام ایکس وائز ایڈ رکھ لیتے ہیں تو آپ رکھ سکتے ہیں اگر سٹور کے ریلیٹڈ کوئی بھی مسئلہ آ رہا ہے تو آپ سیلنگ آن ایمازون پہ جائیں گے اور اگر پی پی سی پہ ریلیٹڈ سپانسر ایڈ پہ ریلیٹڈ جو کہ ہم آگے سکھیں گے کوئی مسئلہ آ رہا ہے تو آپ یہاں پہ جائیں گے ہم فرض کر لیتے ہیں جی سیلنگ آن ایمازون ایمازون کہتے ہیں جی اپنا ایشو بتائیں ہم کہتے ہیں جی آئی کانٹ سی مائی پروڈکٹ پکچرز اچھا اس کے بعد ہم نے اس کو کنٹینیو کر دیا جی اچھا اب دیکھیں اس نے ہمیں بتا دیا آئیڈیا دے دیا کہ اس کا ٹائٹل یہ ہونا چاہیے وہ کہہ رہے جی چینج ایڈ پروڈکٹ ایمیج اب ضروری نہیں ہے کہ جو بات یہ کانٹ سی مائی پکچر تو وہ لکھ کے دے گا یو کانٹ سی جو پکچر الفاظ میں کوئی نہ کوئی تبدیلی ہو سکتی ہے تو ہم اس پہ جاتے ہیں جی ہم کہتے ہیں جی جو بھی آپ کے ایشو آ رہا ہے اور ہم نے کہا جی چینج ایڈ پروڈکٹ ایمیج یہ اس نے ریکمینڈ کیا لیکن کر ہم اس کو بھی سکتے ہیں فرض کہہ رہے ہم کہتے ہیں جی ہمارا مسئلہ اس کے اندر نہیں شو ہو رہا تو اسے آپ کو مزید آپشنز دے کہ اکاؤنٹ ریلیٹیڈ ایف بی ای ریلیٹیڈ پروڈکٹ لسٹنگ ریلیٹیڈ تو یہ لسٹنگ کے ریلیٹیڈ تو ہے نہ مسئلہ آپ کی پروڈکٹ پر پکچرز نہیں آرہی تو یہ مسئلہ تو ہے نہ لسٹنگ کے ریلیٹیڈ تو آپ پروڈکٹ لسٹنگ ریلیٹیڈ ہی کر سکتے ہیں اگر آپ کو کوئی ریلیمنٹ نہیں نظر آرہا تو آپ ایف بی ای ریلیٹیڈ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ کی پروڈکٹ ایف بی ای میں ہے اچھا ہم نے کہہ دیا جی ہم کہتے ہیں جی ایمیزون نے ریکمینڈ کیا ہم اسی کو لے لیتے ہیں ہم نے پھر کنٹینیو کر دیا اچھا اب ایمیزون کہتے ہیں کہ جی مجھے وہ اسین تو بتائیں نا آپ نے مسئلہ تو لکھ دیا لیکن آپ کی ایک ہی اکاؤنٹ پر ملٹیپل پروڈکٹ بھی تو ہو سکتی ہیں آپ ایک ہی دکان پر کتنی چیزیں بیٹ سکتے ہیں ایمیزون پوچھتے ہیں جی کس چیز میں مسئلہ ہے ہم نے وہی جو پہلے اسین کاپی کیا تھا وہ آپ سیکھ چکے ہیں وہ ہم نے اسین پر کلک کر کے یہاں پر اس کو کلک کر دیا اچھا اب ماہرے پاس آ رہا تھا اور یہ کر کے یہاں پہ اپشن آ رہی ہے سبمیٹ چینجز میں سبمیٹ چینجز پہ کلک کروں گا تو یہ میرا کیس ایمازون کے پاس سبمیٹ ہو جائے گا پھر ایمازون مجھے ایمیل کر دے گا کہ جی آپ کا کیس میرے پاس آ گیا ہے میں آپ کو بارہ سے چوبیس گھنٹے میں اس کا ریپلائی کر دوں گا اب وہ بارہ سے چوبیس کے بجائے آٹھ سے بارہ بھی ہو سکتے ہیں چوبیس سے چھتیس بھی ہو سکتے ہیں کچھ بھی ہو سکتا ہے ایمازون نے بس آپ کو بتانا ہے جو آپ کا اکاؤنٹ کے ساتھ ایمیل لنک ہے جس ایمیل کے پر آپ کا اکاؤنٹ بنا ہوا ہے اور یہ آپ کے پاس یہاں پہ بھی شو ہو جائے گا یہ ہیلپ کے اندر جب آپ جاتے ہیں میں نے کلک کیا تھا یہ کیس لاغ آ رہا ہے کیس لاغ پہ اگر آپ کلک کریں گے تو پہلے ایمازون کے ساتھ آپ نے کوئی بھی کیس پھول ہے تو یہ دیکھیں یہاں پہ یہ کیونکہ میرا اکاؤنٹ یہ پرانا ہے اس پہ کچھ کیسز پھولے ہوئے ہیں تو یہ دیکھیں یہ کیسز آ رہے ہیں یہ کیس آئی ڈی آ رہی ہے یہ ایسی نہیں یہ کیس آئی ڈی نمبر ہے اور اس کے بعد سٹیٹس اس کا لکھا رہا ہے جی آنسرڈ کہ اس کا آپ کو ریپلائی مل گیا ہے اس ایمیل پہ ملا ہے ڈسکرپشن کہ ایفٹی ایریلیٹڈ ایشو تھا ایڈر اکاؤنٹ ایشو تھا اکاؤنٹ ویرکیشن ایشو تھا جو بھی مسئلہ تھا اور اگر ہم سامنے اس کو ویو پہ کلک کریں گے تو ہمارے پاس اس کی مزید ڈیٹیل بھی آ جائے گی یہ دیکھیں یہ اوڈیجنل میسیج آ رہا ہے جو ہم نے کیا پھر ایمیزون کا کیا ریپلائی آیا وہ سارا ہمارے پاس یہاں پہ آ رہا ہے کہ ہم نے ایمیزون کے ساتھ جو کیس کھولا تھا ہمیں کیا واقعی اس کا آنسر ٹھیک مل گیا یا نہیں ملا یہ پھر آپ یہاں پہ اس کو کر بھی سکتے ہیں ریٹ بھی کر سکتے ہیں ویری ڈس سیٹیفائیڈ ڈس سیٹیفائیڈ یا نیوٹرل آپ نے کیا ریپلائی آیا ہے اس پر کہ آپ ایمیزون نے جو آپ کا مسئلہ حل کیا ہے ایمیزون کی سپورٹ ٹیم نے کہ آپ اس سے مطمئن ہیں وہ ہمارے پاس یہاں پہ آ جائے گا تو اب یہ آپ نے سیکھ لیا کیس ہینڈلنگ اب کوئی بھی مسئلہ ہو بس آپ جا کے مسئلہ لکھیں گے اس سے ریلیمنٹ جو ریکمنٹ کر دے گا یا کچھ نہیں تو ایمیزون کو آپ اپنا کیس سببیٹ کر دے گا چلے جی آپ لوگوں نے دیکھ لیا اچھے طریقے سے سارا دیکھ لیا میں نے آپ کو ایکزیمپل دی میں نے آپ کو ایسین اٹھا کے دکھایا کہ ایسین کیا ہوتا ہے ایسین کیا ہوتا ہے ایسین ہم نے اٹھایا اب یہ آپ کو پتا ہے کہ آپ کی پروڈٹ کے ایسین کیا ہے آپ نے ایسین اٹھا کے وہ ڈالا اوپر اپنی جو بھی آپ کا مسئلہ تھا وہ لکھا آپ نے سببیٹ کر دیا اب ہم انتظار کریں گے کہ ایمازون ہمیں اس کا جواب دے گا اور جو بھی مسئلے ہوں ایمازون کی ایک پروپٹ ٹیم ہوتی ہے وہ آپ کے مسئلوں کو حل کرتی ہے تو آپ کو کہیں پہ کوئی بھی مسئلہ آئے اپنے اکاؤنٹ سے ریلی میں کبھی پیمٹ لیٹ ہو گئی ہے پیمٹ ملی نہیں ہے اکاؤنٹ نمبر چینج کرنا ہے بہت سی باتیں ہو سکتے ہیں یہ میں آپ کو ایکزیمپل دے رہا ہوں ویسے ایسا ہوتا نہیں ہے کہ ایمازون کی طرف سے آپ کو پیمٹ نہ ملے پیمٹ لیٹ ہوگی وہ ایک سسٹمیٹک طریقے سے کام کرتا ہے ایمازون ان کی ایوری فورٹین دیز آٹومیٹکلی آپ کے اکاؤنٹ میں پیمٹ آ جاتی ہے سیلر اکاؤنٹ جو آپ کا ہوتا ہے جہاں پہ آپ بیچ رہے ہوتا ہے ہر چودہ دن کے بعد ایمازون آپ کو پی کرتا ہے ہاں ایک ٹائم آتا ہے آپ کا ٹرس ٹیول اچھا بن جاتا ہے آپ پہلے بھی پیمٹ لے سکتے ہیں لیکن کوئی بھی پسلہ ہے جو آپ نے کرنا ہے وہ میں نے آپ کو کر کے دکھا دیا ہے آپ نے اس کو فالو کرنا ہے جس طرح کہ آپ کو پتا ہے کہ ہم لوگ سیلر سینٹرل کا اوبرویو لے رہے ہیں تو ابھی کی ویڈیو میں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ریپورٹنگ کا ٹیپ کیا ہوتا ہے آپ کو پتا چل گیا کہ اس میں ریپورٹس آتی ہیں کون سے ریپورٹس آتی ہیں آپ کی سیلز کے ریلیٹیڈ ریپورٹس ہو سکتی ہیں آپ کی پیمنٹ کے ریلیٹیڈ ہو سکتی ہیں آپ کے ریٹرنز کے ریلیٹیڈ ہو سکتی ہیں آپ کے پی ٹی سی کے جو پیسے لگ رہے ہیں پی ٹی سی کے ریلیٹیڈ ریپورٹس ہیں کوئی بھی ریپورٹس یہ ساری ہمارے پاس اس ٹیپ میں شو ہوتی ہیں آئیے دیکھتے چلیں جی ہمارے سامنے ٹیپ آ گیا ایک چیز میں آپ لوگوں کو کلیر کر دوں کہ ایمازون سیلر سینٹرل ڈیفرنٹ ہوتے ہیں جو بھی بندہ بیچ رہے ہیں اس کا الگ سے سیلر سینٹرل ہے کسی کے پاس اس کی سیلز کے حساب میں کوئی ایکشرا ٹیپ آ رہے ہیں کسی کے پاس کوئی ایک دو کم آ رہے ہیں صرف سیل کے حساب سے نہیں کوئی بھی ریزن ہو سکتی ہے اس میں بیچنا شروع کر دی ایک بندہ بیچ ہی نہیں رہا کوئی چیز تو اس کے پاس ہو سکتا ہے نئے اکاؤنٹ پر کچھ ٹیپ کم ہوں بعد میں زیادہ ہوں تو اب آپ یہ سوچنے لگ جائیں پچھلی ویڈیو جب کھولی تھی تب تو اتنے ٹیپ آ رہے تھے اس میں یہ دو نہیں تھے اب اس میں یہ ہو گئے آپ نے ٹیپ نہیں کاؤنٹ کر آپ کو میں جو بات بتا رہا ہوں آپ نے صرف وہ سیکھنی ہے ہمارے پاس ریپورٹس کا ٹیپ ہے اس میں سب سے پہلے ہمارے پاس آ رہا ہے پیمنٹس پیمنٹ کی ریپورٹ میں ہمیں ریپورٹس ملیں گی کہ ہماری کون سی پیمنٹس آ چکی ہیں اب تک کتنی سیلز ہو چکی ہیں کس مہینے میں کتنی پیمنٹس بھی ہمارے اکاؤنٹ میں کتنی پیمنٹ ریسیب ہوگی کتنی ایمازون کے پاس پڑی ہے یہ سارے چندیں پیمنٹ کے ٹیپ میں آ رہی ہیں اس کے نیچے آ رہا ہے ہمارے پاس ایمازون سیلنگ کوچ یعنی ایمازون آپ کو بتا رہا ہے کہ اگر کوئی انمنٹری یا کوئی بھی چیز ہے تو ایمازون آپ کو گائیڈ کر رہا ہے کہ اس کو آپ اس طریقے سے منیج کر آپ نیچے انمنٹری اتنی بھیج دیں آپ کی سیل بھی لاؤسٹری ہیے جا رہی ہے آپ کو اس طریقے سے منیج کرنا چاہیے کوئی بھی آپ کو گائیڈنس دے رہا ہے تو وہ آپ کو یہاں پہ پتا چل رہی ہے اور یہ میں آپ کو ہر ویڈیو میں الگ الگ پھر سے کلیر کر رہا ہوں کہ ہر چیز جو بھی ہمارے سے ریلیونٹ ہے اس کا علاقہ ٹاپک ہے اس ٹاپک میں پراؤپر سیکھیں گے ابھی ہم صرف اوبرویو لے رہے ہیں پھر ہمارے پاس سارے بزنس ریپورٹس کہ ایف بی ایم آرڈر ہیں ایف بی آرڈر ہیں ایمازون کے کس ویئر آؤس کے کتنے آرڈر ہمیں آئے کس ویئر آؤس کے کتنے نہیں آئے کس ویئر آؤس پر کتنے ریٹرنس ریفنٹ بزنس کی کوئی بھی ریپورٹس ہیں آپ کی اوورال اکاؤنٹس کی وہ ہمیں یہاں پہ ملتی ہیں فلفیلمنٹ بائی ایمازون اس ٹیپ کے اندر ایف بی ایسے ریلیٹڈ کوئی بھی ریپورٹ آپ ڈاؤنلوڈ کرنا چاہیے کہ ریٹرنس کتنے آئے ہیں ریپنٹس کتنے ہوئے ہیں آرڈرز کتنے گئے ہیں ایک بندے نے اگر ایک سے زائد آرڈر ایک ہی بارے بھی پلیس کی ہیں تو کتنے کیے تھے یعنی ایک ہی ایڈریس کے ایک بندے نے ایک آرڈر پلیس کیا لیکن تین کونٹیٹی کر دی چار کر دی یہ ساری ریپورٹنگ ہمیں یہاں پہ ملتی ہے پھر ہمارے پاس آرہا ہے ایڈورٹائزنگ ریپورٹ یعنی ایڈورٹیزمنٹ پہ ہم نے کتنے کتنے پیسے لگا ہے کتنی سیلز آئی کب کب ہمیں زیادہ سیلز آئی کب کم سیلز آئی اکاوز اکاوز کیا ہوتے ہیں یہ پروپر پیویسی میں ہم لوگ سیکھ رہے گے اکاوز کے بارے میں تو ابھی ہم ایک ایڈورٹیزمنٹ پہ جتنے پیسے لگے ہیں اس کے اگینسٹ کیا ریزلٹ آئے ہیں کہاں پہ ہم نے اچانک کمپین روک دی ہے چلاتے رہے جو بھی کیا ہے اس کے ریلیٹڈ جو بھی ریپورٹ ہے وہ ہمیں اس ٹیپ میں ملے گی پھر آئیے ریٹرن ریپورٹ کہ ہم یہ ریپورٹ نکالنا چاہیں کہ ایک مہینے میں ریٹرنز کتنی آئی ہیں یعنی ریٹرنز آپ لوگوں کو پتا ہے کہ اگر سو آرڈر گئے ہیں ایک مہینے میں اور اس میں سے چار واپس آئیں تو چار جو واپس آئیں اس کو ہم کہتے ہیں ریٹرنز یعنی اب ہم چیک کرنا چاہیں کہ ایک مہینے میں کتنے ریٹرنز آئی ہیں دو مہینے میں کتنی آئی ہیں تین مہینے میں کتنی آئی ہیں ایک ہفتے میں کتنی آئی ہیں وہ ساری ریپورٹ ہمیں اس ٹیپ کے اندر ملتی ہیں پھر ہمارے پاس سارا ہے کسٹم ریپورٹز یعنی آپ کوئی خاص ریپورٹ علیدہ سے لینے چاہتے ہیں کوئی بھی ریلیمنٹ ریپورٹ ہے آپ کی لیکن آپ کسٹم ریپورٹ سے مراد ہے آپ دیڑ کو کسٹمائز کر لیں ریپورٹ کو کسٹمائز کر لیں کہ پی پی سی کا صرف ایک دن کا ریزلٹ چاہیے ریٹرنز کا ایک دن کا چاہیے کوئی بھی کسٹمائز ریپورٹ آپ کو کسی بھی ریمنٹ جو آپ کے اس کام میں ہے وہ آپ کو یہاں پر مل جاتی ہے ठیس ٹیکس ریلیٹیڈ کوئی بھی ڈاکومنٹ سے wszystko अब इस کا بھی एलیک ڈاپک नपर جائے گا اس لئے ہم سیکھیں گے کہ ویٹ ویلیو ایڈی ٹیکس کیا ہوتا ہے کس کنٹری میں کتنا ہوتا ہے اس کے ریلیٹڈ کوئی بھی ڈاکومنٹس ہیں کچھ ڈاکومنٹ آپ نے سبمیٹ کرنے کوئی ڈاکومنٹ آپ نے امازون سے لینے کہ جی مجھے کچھ ڈاکومنٹس چاہیے کہ میں آپ سے ویٹ ریجسٹر ہوں میں نے ویٹ کلیم کرنا ہے اس کے لئے ڈاکومنٹس چاہیے مجھے تو وہ ساری چیزیں آپ کو یہاں پہ ملتی ہیں اور لازٹ ٹیب ہے آپ کا مینج یور ویٹ تقریباً وہی چیز ہے کہ آپ کا ویٹ سے ریلیٹڈ جو بھی چیزیں آپ نے مینج کرنی ہے کہ آپ نے کتنا ویٹ پے کر دیا فر ایسیمپل آپ دس پاؤنڈ کی ایکیز یوکرے میں بیچ رہے ہیں اس پہ آپ نے ٹونٹی پرشنٹ ویٹ پے کیا اب جب آپ اپنے یہ رین پہ ٹیکس ریٹرین فائل کرتے ہیں تو اس میں وہ دکھاتے ہیں کہ میں نے اتنا ویٹ پے کر دیا وہ اس میں سے ڈیڈکٹ ہو جائے گا باقی آپ کو پے کرنا ہوگا یہ ہم ویٹ کی ویڈیو میں پراپر اس پہ بات کریں گے اور یہ ساری چیزیں سیکھیں گے کہ کس کنٹری میں ویٹ ہوتا ہے کس میں نہیں ہوتا اور اس کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے ایک اوورویو لے رہے ہیں باقی بھی آپ کو اس میں جو جو چیزیں نظر آ رہی ہیں یہ صرف آپ نے اس کا اوورویو لینا ہے پریکٹیکلی کام ہم بعد دیکھ لیں چلیں جی آپ لوگوں نے ریپورٹنگ کا ٹیپ دیکھ لیا اب ہم اگلی ویڈیو سے کچھ نہ کچھ پریکٹیکل بھی سٹارٹ کر دیں گے کچھ اوورویو بھی چلتا رہے گا پریکٹیکل جس طرح میں نے پیچھے آپ کو کچھ چیزیں دکھائیں ہیں بتائیں ہیں تو ان میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ہم ابھی سٹارٹ کر دیں گے کچھ ساتھ اوورویو چلے گا پریکٹیکل چلے گا اور کچھ اگلی ویڈیوز تک ہمارا سیلر سینٹر سے ریلیٹیڈ کام بھی چلتا رہے گا اسلام علیکم ہم لوگ سیکھیں گے کہ ایم سی ایف کیا ہوتا ہے ملٹی چینل فرکیلمنٹ آرڈر کیا ہوتا ہے اور اس کو کس طریقے سے پلیس کرتے ہیں اچھا یہ آسان الفاظ میں میں آپ کو بتاؤں تو آپ کے پاس دکان پر ایک بندہ چیز خریدنے آتا ہے اور وہ چیز خرید کے چلا جاتا ہے اب گھر جا کے دیکھتا ہے باکس میں تھی گھر جا کے اس نے دیکھا اس نے کہا جی یہ تو ٹوٹی ہوئی ہے حرص کریں گلاس تھا وہ کہتے ہیں جی مجھے ٹوٹا ہوا گلاس ملے وہ آپ کی شاپ پہ واپس آتا ہے اور آپ کو کہتے ہیں جی چینج کر دیں یا میرے پیسے واپس کر دیں آپ اس کو چینج کر کے دیتے تھے ریپلیس کر کے دے دیتے ہیں پرانے والا رکھ لیتے ہیں نیا اس کو دے دیتے ہیں لیکن ایمازون یا آن لین کی دنیا میں ہم کیا کریں گے کوئی بیٹری کی پروڈکٹ تھی موبائل پون تھا اس نے کہا جی اون ہی نہیں ہو رہا تو کوئی بھی مسئلہ آ گیا اب آپ نے اس کو کہا کہ آپ مجھے یہ آرڈر واپس بھیجوا دیں میں آپ کو اس کے بدلے نیا بھیجتا ہوں اب اس پر کچھ جگہوں پر آپ کیا کرتے ہیں کہ نورملی یہ میں آپ کو نورملی بتا رہا ہوں جو ہم لوگ ایک پیکٹس کرتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں جی آٹھ دس پندرہ ڈالر کا آرڈر ہے تو ہم کہتے ہیں جی آپ رکھ لیں اور ہم آپ کو ریپلیسمنٹ بھی بھیج رہیں آپ ہمیں واپس نہ بھیجیں جس کی پرائس ہی دس پندرہ ڈالر ہے اس کی کاؤس تین چار ڈالر ہوتی ہے اب ہمارے پاس وہ واپس آئے گی واپسی کے چارجز بھی ہم پے کریں کیونکہ ہماری گلتی ہے سیلر کی گلتی ہے اب واپس آ کے اتنے کی پروڈکٹ نہیں ہوگی جتنے اس پر اوپر پیسے لگا دیں گے اور آنے کے بعد وہ ہمارے کسی کام کی بھی نہیں ہے اب اس پر آپ لوگ ایک یہ بھی بات سوچ سکتے ہیں جی لوگ اس طرح تو پھر ابیوز کر سکتے ہیں اس کو بالکل کر سکتے ہیں لوگ کرتے ہیں آن لین کی دنیا میں ابیوز کرتے ہیں کتنے لوگ کرتے ہوں گی ون پرسنٹ ٹو پرسنٹ ٹری پرسنٹ اس سے زیادہ نہیں ہوتے تو ابیوزی بائر ہر جگہ پہ ہوتا ہے لوگ ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں ایسے لوگ ہوتے ہیں تو انہیں پروجیکٹ مل جائے گی وہ کہیں گے خراب ملی ہے ٹوٹیوں ملی ہے آپ کہیں گے پروف پیج ہیں وہ آپ کو پروف ہی بنا کے بھیج دیں گے لیکن ہم کیونکہ یہاں پر ریٹنگز ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں ریوز بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں فیڈ بیک بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے آن لین کی دنیا ہے وہ ہمارے بارے میں کچھ بھی آن لین آکھے ہماری شاپ پر لیکھ سکتا ہے جسے دوسرے لوگ دیکھیں گے لوگ اسی چیز کا ناجاز پادہ اٹھا کے کرتے ہیں لیکن ہمیں کیا کرنا ہے ہم اس کو کہیں گے کوئی بات ہی ہم آپ کو ریپلیسمنٹ بھیجتے ہیں یہ آپ کے کلائنٹ کو بھی بتایا جو بھی آپ کا کلائنٹ ہوگا آپ اسے جب شروع میں بات کریں گے اسے بتائیں گے کہ جی کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کبھی تبار ہوتا ہے تو آپ اسے بتائیں گے جی کبھی کبھی ایسا ہوگا تو ہمیں ریپلیسمنٹ بھیجنی پڑے تو اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں تو آپ پھر کیا کریں گے ایم سی ایف آرڈر کریئٹ کریں گے اور اس بندے کو کیونکہ پہلے تو اس نے آپ سے خریدا تھا نا سمان آپ کے پاس نہیں پڑا سمان ایمازون کی ویراؤس میں پڑا ہوا ہے پہلے اس نے خریدا ایمازون کے پاس آرڈر آیا ایمازون نے شپ کر دیا لیکن اب تو وہ آرڈر نہیں پلیس کر رہا تو اب ایمازون کو کیسے پتا چلے گے کہ آپ نے اس کو بھیجنا ہے چیڑ تو آپ کیوں اور اس کی آپس میں ہو رہی ہے ایمیل تو اس نے آپ کو کی ہے تو پھر آپ یہ ایم سی ایف کا ٹیپ یوز کریں گے یہاں پہ جا کے اس کا ایڈریس وغیرہ لکھ کے اس کی ڈیٹیل لکھ کے ایمازون کو بتا دیں گے یہ والی پرادکٹ اس بندے کو دوبارہ بھیجتے ہیں تو ایمازون اس کو دوبارہ شپ کر دے گا پرانی آپ کی مرضی ہے اگر مہنگی ہے تو واپس منگ با لیں گے بہت سستی ہے آپ کہتے ہیں جی فائدا ہی نہیں واپس منگ بانے کا تو آپ کہیں گے وہ بھی آپ رکھ لیں میں آپ کو نئی پرادکٹ بھی بھیج رہا ہوں تو آئیے اس کو پریکٹیکلی دیکھتے ہیں کہ یہ کام کیسے ہوتا ہے چلے جی ہم لوگ سکرین پہ آ چکے ہیں تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ جب میں نے آپ کو ٹیپز بتائی تھے تو آپ کو یہاں دیں یہاں پہ ہمارے پاس یہ ایک آرڈرز کا ٹیپ آیا تھا جہاں پہ create mcf آرڈر لکھا ہوا تھا اب ہم اس پہ ڈیٹیل میں جائیں گے ہم آرڈرز کے ٹیپ پہ آئے create mcf آرڈر پہ ہم نے کلک کر دیا اب ہمارے پاس یہ mcf آرڈر کریٹ جہاں پہ ہوتا ہے وہ بھلا ٹیپ کھل چکا ہے اچھا اب ہم نے جس کو آرڈر بھیجنا ہے جس نے پہلے آرڈر پلیس کیا تھا وہ ہمیں کہاں سے ملے گا ہم لوگ آرڈر پہ جائیں گے اور آرڈر پہ جا کے manage orders پہ کلک کریں گے mcf ایک الیدہ ٹیپ میں کھلا ہوگا اور manage orders الیدہ ٹیپ میں کھلے ہوں گے اب ہمارے پاس آرڈرز آ رہے ہیں جو ہمیں پہلے آئے ہوئے تھے اب ہمیں پتا ہے ہماری جس سے بھی بات پہ رہی ہے اس کا آرڈر نمبر کیا ہے یا ہم اسے کہیں گے ہم کہیں کہ ہمیں آپ اپنا آرڈر نمبر دے دیں آپ اسے چیٹ میں بتائیں گے جی پلیز مجھے اپنا آرڈر نمبر دے دیں وہ آپ کو اپنا آرڈر نمبر دے دیتا ہے بلکہ ہم اس کو یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں ہم لوگ messages پہ جاتے ہیں یہاں پہ ہم نے all messages پہ کلک کیا اب یہ ہمارے پاس جس سے بھی بات ہو رہی ہے یہ دیکھیں یہ اس بندے سے ہماری چیٹ ہو رہی ہے یہ سائیڈ پہ دیکھ رہا ہے اس کا آرڈر آئی ڈی آ رہی ہے جو بھی آپ کو message آیا ہوگا اگر ہم نیچے والے message پہ چلے جاتے ہیں تو ہمارے پاس یہ اس کی آرڈر آئی ڈی یہ یہاں پہ آگی یہ دیکھیں یہ آرڈر آئی ڈی ہمارے پاس آ رہی ہے یہ شہر ہے ہمارے پاس اگر ہم کسی اور کے پاس چلے جاتے ہیں فرض کریں ہم کہتے ہیں یہ جو بائر ہے اس سے ہماری بات ہو رہی ہے اس کا آرڈر ریپلیس کرنا تو یہ ہمارے پاس اس کی آرڈر آئی ڈی آگی ہے ٹھیک ہے آپ نے کیا کیا آرڈر آئی ڈی یہاں سے copy کر لی control c کیا ہم نے آرڈر آئی ڈی copy کر لی اور ہم آرڈرز میں چلے گئے manage آرڈرز میں چلے گئے اب یہاں پہ جا کے ہم نے کہا کہ آرڈر آئی ڈی کی حساب کے ہم نے search کر دیا اچھا ایک آپ نے یہاں پہ دیکھ لیں ہو سکتے جب آپ click کریں تو یہاں پہ لکھا رہا ہوگا view fba orders اور fbm کے آرڈر کوئی نہیں آ رہے تو آپ fba آرڈر پہ گئے یا fbm آرڈر پہ جس کو بھی آپ نے check کرنا ہے اب یہاں پہ میں نے کہا جی آرڈر آئی ڈی کے حساب سے مجھے search کر کے دے دے کہ میں نے اس بندے کو بھیجنا ہے میں نے لکھ کے آرڈر آئی ڈی انٹر کیا تو میرے سامنے اس کی detail آج یہ اس کا میرے پاس ایڈریس آ گیا یہ بائر کا نام آ گیا اب میں کیا کروں گا کہ میں create mcf آرڈر میں اس کا country جہاں پہ میں نے اس کا نام لکھ دیا اب abc کوئی بھی نام ہے street address میں نے اس کا لکھا کہاں سے لکھنا ہے کیونکہ ہمارے پاس اس کے order id ہے یہ ہمارے پاس اس کا address یہاں پہ آ رہا ہے یہ ہمارے پاس اس کا address آ رہا ہے اب یہ address ہو سکتے ہیں آپ کو نہ شہر ہو رہا ہو اس کو blur کیا گیا ہو کیونکہ یہ کسی کی private information ہے لیکن آپ کے سامنے یہاں ship to کے نیچے address آ رہا ہوگا وہ address اٹھا کے آپ نے یہاں پہ لکھ دینا ہے city پور address آ رہا ہوتا ہے آپ کے پاس state postcode اگر کوئی contact information لکھنی ہے نہ بھی لکھیں تو اس کے نیچے لکھا رہا ہے optional ہے یہ ضروری نہیں ہے اچھا اب amazon کو ہم نے بتانا ہے کہ یہ کون سا order بھیجے order number تو ہم نے وہاں سے لے کے orders میں دیکھا لیکن item کیا ہے amazon کو ہم نے اب اس کی item بتانی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس یہ دیکھیں یہ item آ رہی ہے یہاں پہ یہ جب آپ manage orders میں ہم نے جا کے order id لکھا تو پوری detail آ گئی ہم نے اس پہ click کر دیا اس پہ click کیا تو ہمارے پاس وہی page کھل گیا جس کے اوپر یہ اس in number آ رہا تھا یہ last پہ آ رہا ہے یہ اس in number اٹھا لیا جہاں سے اس کو ہم نے copy کیا اور اپنے واپس tab پہ آ گئے اور ہم نے یہاں پر اس in number میں اس کو paste کر دیا اب amazon کو پتہ چل گیا کہ اچھا یہ والی product ہے جو آپ نے اپنے باہر کو دوبارہ بھیجوانی ہے آپ نے یہ لکھا order id اگر آپ اپنے ریکارڈ کے لیے کچھ بھی لکھنا چاہے کوئی بھی order id تو لکھ دیں اگر نہیں لکھیں گے تو amazon automatically order id آپ کو generate کر دے گا یہاں پہ آپ چاہ رہے ہیں کے ساتھ جو پیکنگ سلپ ہے اس پہ thank you لکھنا ہے یا اس پہ sorry کرنا ہے آپ نے کہ جی آپ کو order خراب ملا تھا ہم apology کرتے ہیں next ہم احقیات کریں گے ہم اچھی services دیں گے کچھ بھی آپ نے لکھنا ہے وہ یہاں پہ لکھ کے آپ یعنی standard delivery بھیجنی ہے یا fast ایک دن میں مل جائے یا normal دو تین دن میں مل جائے یہ جب آپ پورا address وغیرہ یہاں پہ لکھ دیں گے اس کا سارا تو یہ آپ کو یہاں پہ option دے دے گا expected کہ standard تین دن میں ملے گی expedited ایک دن میں ملے گی جیسی یہ آپ اس کے بعد place order پہ کریں گے تو یہ order place ہو جائے گا اس کے بعد آگے پھر مزید کچھ کام نہیں ہوتا بس آپ نے order place کرنا ہوتا ہے order آپ نے place کر دیا ایمازون کو پتہ چل گیا کہ یہ والی product اس order ID کے اگینس تھی اس address پہ بھیجوا دیں ایمازون یہ product آپ کے بایر کو دوبارہ بھیج دیتا چیلنج یہ آپ لوگوں نے MCF سیکھ لیا بڑا ہی آسان تھا کہیں نہ کہیں آپ کو اس کے ضرورت پڑتی رہتی ہے کوئی نہ کوئی ایسے customers ہوتے ہیں general cases بھی ہوتے ہیں سارے fraud cases نہیں ہوتے general نہیں بھی ہوتا ہے product ہے چائنہ سے بند کے آئی یا سنگاپور سے بند کے آئی انسپیکشن کرواتے ہیں انسپیکشن ایک ایک product کی نہیں ہوتی انسپیکشن بھی ایسے ہوتی کہ اگر آپ کی سو products ہیں تو وہ randomly inspection team جاتی ہے دس boxes میں ہیں وہ کہتے ہیں اس box میں سے دو unit نکال دو اس میں سے تین نکال دو اس میں سے ایک نکال دو تو randomly check کرتے ہیں ایک ایک unit کو inspecting team check تو نہیں کرتے ہیں اور نہ اس طرح possible ہوتا ہے کہ ایک چیز complete pack ہونے کے بعد ایک ایک چیز کو کھول کر دیں تو وہ آپ کی cost بہت زیادہ اوپر چلے جاتی ہے اس کی بجائے ہمیں یہ بات فائدے میں رہتی ہے کہ اگر کوئی ایک دو تین returns آ بھی جائیں ہم ان کو replacement کر دیں گے یا ہم ان کو refund کر دیں گے تو یہ چیز فائدے میں ہے بجائے اس کے کہ ہم پورا order container پیار کرنے کے بعد اس کو کھول کر ایک 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 پھر check کریں پھر repack کروائیں تو وہ cost ہماری بہت اوپر چلے جاتی ہے تو جہاں بھی آپ کو اس کے زورت پیش آئے گی آسان چیز ہے آپ کو سمجھ میں آ چکی ہے